ایک بندہ کہنے دا جناب ساڑھے بزیازم صاحب دی شرچو خوشبو آ رہی میں کہا چاہا ہے چبلہ اے خوشبو دی گالک کرنی ہے تے حضور دے پسینے دی گالک اے چار تکیاں دی خاطر تینو نیڑے کار لے گا تینو نیڑے کار لے گا کوئی اوڈا بٹا مل جائے گا تینو قریب کار لے گا کوئی ہورش تو بٹا اوڈا مل جائے گا کی فیر کی ہوئے گا پھر چلیا اے کیا کر میرے آقا تھا پسینہ آج بھی وہ گلیاں مہک رہی ہیں آج بھی وہ گلیاں خوشبو دار ہیں جہاں سے مصطفیٰ گزرے تھے جہاں سے حضور گزرے تھے وہ پسینہ اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک صحابیہ حضور کا پسینہ اکٹھا کر کے جب میرے آقا کا پسینہ اکٹھا کر کے حضور سوئے ہوئے تھے ان کے گھر میں ام سلیم ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے وہ لکڑی سے پسینہ اکٹھا کر رہے تھے یہ صحیح مسلم ہے اے بھی مسلم پڑھ لیا ہے بخاری دا ہے بھی سب پڑھ لیا ہے ظالمہ وہ کیڑا پڑھ دا رہے ہیں اینج کٹھا کر رہے ہیں اینج میرے آقا دیا آقا کھول گئی میرے آقا نے پوچھا ایک ہی کر دی پہئیے عرض کی تھی یارس اللہ اے میں لے جامان گئی تھی خوشبو ماں بیچ پہماں گئی خوشبو ماں بد جان گئی